السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا حملے چینل دینی باتیں چینل پر ناظرین اکرام حماس اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس کو لے کر ہندوستان کے جمعیت علمائی ہن کے صدر مولانا محمود مدنی صاحب کے جانب سے جو بیان آیا ہے مولانا کے جانب سے یہ بیان یقیناً ان کو اس بات پر داب دیتے ہیں کہ ان حالات میں ایک طرف تو حماس نے جب اسرائیل کے متعلق اپنا دفاع کرتا ہوا اس پر حملہ کیا پچستر سال سے اسرائیل جو کر رہا تھا اور ہمارے یہاں کے قوت اناثر سارے کے سارے اپنے کانوں پر انگلیاں رکھی ہوئی خاموش تماشائے بن رہے تھے اظلوم مسلمان فلسطین کے فلسطین کے معصوم معصوم بچے چی کو فکار کر رہے تھے لیکن جیسے ہی حماس والوں نے وہاں کے فلسطین باشندوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کب تک ہمارے اوپر ظلم ہوتا رہے گا انہوں نے دفاعی قوتیں استعمال کرتے ہوئے جب ان پر حملہ کیا تو یہاں کی قوت اناثر کو ایک کوحرام برپا ہو گیا اور وہ کہہ رہے ہیں ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں ناظر اکرام انی حالات کو لے کر مولانا محمود مدنی صاحب کا یہ بیان یقیناً قابل اداد ہے ہم ان کو مبارک بادیاں پیش کرتے ہیں مولانا محمود مدنی صاحب نے 9 اکٹوبر 2023 بروز پیر کو ایک بیان جاری کیا پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے جس میں کہا عالمی طاقتوں اقوام متحدہ اور ورلڈ مسلم لیگ وہ جو ہیں ان تمام بڑے بڑے قوتوں سے بڑے بڑے طاقتوں سے اپیل ہے فوراں آپ درمیان میں آئیں اب بہت ظلم ہو گیا مسلمانوں پر مسلمانوں کے زمین کو اسرائیل چھین کر مسلمانوں ہی کو وہاں رہنے نہیں دیا جا رہا ہے تو اقوام متحدہ کو اور ورلڈ مسلم لیگ اور بڑے بڑے قوتوں کو جو دنیا میں اپنے آپ کو سپر باور سمجھتے ہیں ان کو آگے آ کر اپنی کردار ادا کرنی چاہیے اور مسلمانوں کو فلسطینی باشندوں کو ان کا حق دلانی چاہیے اس طرح سے مولانا محمود مدنی صاحب نے لکھا اور میڈیا کو بھی مولانا محمود مدنی صاحب نے لکھا وارت میں میڈیا کے ذریعے سے موجودہ جنگ کی شرمناک ریپورٹنگ اپنی حقوق کے بازیابی کے لیے لڑنے والے قوم کو دحستگرد بتانے پر تسویس اور ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا ملک محمار بلخصوص محتمہ گاندی پنڈیت نحرو اور سابق وزیر عاظم اٹل بیہاری باجپئی وغیرہ ان سب نے ہمیسہ فلسطینی کاس کی حمایت کی ہے اس طرح سے محمود مدنی صاحب نے ایک اچھا بیان جاری کیا ہے اس پر ایک اور مرتبہ ہم ان کو مبارک بادیاں دیتے ہیں اس طرح کی بیانات بڑے بڑے تنظیموں کی جانب سے آنی چاہیے ناظرین اکرام اس ریپورٹ کے تعلق سے آپ کا کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور مولانا محمود مدنی صاحب کے لیے کوئی اچھا سا دعای یا جملہ کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور خاص طور پر مظلوم فلسطینیوں کے لیے بھی کوئی اچھا سا دعای یا جملہ ضرور لکھیں ناظرین اکرام ویڈیو کو لائک کر دیں اور خوب شیئر کریں چینل کو ابھی دک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طرح کی اچھی اور بیری خبر کم وقت میں اچھی نیوز اور اچھی خبریں پانے کے لیے ہماری جنل کو سسکرائب کر دیں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکہ تو